جی اسلام علیکم ویورز کلاس نائن یونٹ نائن کے بارے میں آج بات کریں گے جس کا نام ہے all is not lost اس کا مطلب ہے سب کچھ زائع نہیں ہوتا مطلب انسان اگر کوشش کرے تو کیا نہیں ہو سکتا بوند بوند سے دریا بھر جاتا ہے یہ تو پھر ایک دنیا ہے جس میں اگر آپ کوشش کریں کیونکہ اس کے اندر آپ چپٹر کے اندر پڑیں گے جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں رہا ہوتی ہے تو اس میں جو مریضہ تھی اس میں کوئی بھی امپورڈنس نہیں دکھا رہا تھا سینئر ڈاکٹر لیکن جو ہماری نرس تھی اس یونٹ میں اس نے امپورڈنس بھی دکھائی اور انٹرسٹ بھی دکھایا اور آخر کار اس نے اس کو ٹریٹمنٹ کر لیا اور اس نے اس چپٹر کے ٹائٹل کو all is not lost کو ثابت کر کے دکھایا کہ سب کو ضائع نہیں ہوتا اور اب بات کرتے ہیں اس کی گلوسری کی سب سے امپورڈنٹ چیز اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بورڈ پوائنٹ آف یو سے ریکریوٹ چاہے وہ کوئی بھی بورڈ ہو اس کے اندر یہ ورڈز آپ کے بہت رونما ہوتے ہیں بہت زبد اس قسم کی ان کے اندر سے ایمشی کیوز بنا کے دیا جا سکتے ہیں جو بچے کہتے ہیں جی ریویو ہم سے تیار نہیں ہوئی اور ریویو تیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ گلوسریز پر امپورڈنس نہیں دیتے ہیں اگر آپ کو بولنے میں پروبلم آتی ہے تو آپ کو لفظوں کو توڑنا چاہیے جیسے میں نے بولا ہے نیو را لو جی نیو رالوجی تو اس کا مطلب ہوتا ہے سٹیڈی آف نروز اینڈ نرو سیلز اگر اگر ہم صرف بات کریں تو اس کو احساب بھی کہتے ہیں اور اگر ہم نرو سیلز کی بات کریں تو احسابی خلیے بھی کہہ سکتے ہیں ڈیویسٹیٹنگ بہت امپورڈن ورڈ ہے بورڈ میں آ جاتا ہے اور اس کو آپ کہیں گے شاکنگ ڈیویسٹیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے خطرناک یا ایسی چیز جس سے انسان حیران کن ہو جائے تو اس میں فرس پیرگراف میں لکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ ڈیویسٹیٹنگ ایسیڈنٹ سے اگر لوگ صحتیاب ہوتے ہوئے اس کو نظر آئیں نرس کو تو وہ کتنی خوشکسمت اپنے آپ کو فیل کرے گی تو یہاں پر وہاں پر یہ ورڈ یوز ہوتا ہے ڈیویسٹیٹنگ جسے کہتے ہیں شاکنگ آگے لکھا ہوئے جی نیرونز نیرونز کہتے ہیں نروف سیلز کو ٹھیک ہے انہیں بھی اساب کہا جاتا ہے اور اسابی خلیے کہا جاتا ہے ری کریوٹ ایک ایسا ورڈ ہے جو اس چپٹر میں صرف ایک مرتبہ یوز ہوا ہے اور وہ بھی وہاں پر یوز ہوا ہے جہاں پر بچے بالکل بھی اس ورڈ کو امپورننس نہیں دیتے ہیں لیکن آپ یاد رکھئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے بھرتی کرنا ایمپلائی ایسا ویری امپورننس سیننم آف ری کریوٹ کیونکہ بورڈ میں یہ ورڈ آ جاتے ہیں سو جس ڈونٹ نکلیکٹ دیز ورڈ ان گلاسری جس ٹیک دیم ویری سیریس آپ کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے ان ورڈ کو کیونکہ یہی ورڈ آپ کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پیپر شیئر کیا ہوا ہے کلاس نائن کا جو کہ 2023 میں آیا ہے تو آپ اس میں بھی دے سکتے ہیں کہ گلاسری میں سے کتنے زیادہ ایم سی کیوز آتے ہیں تو آگے لکھا ہوئے جی چلیں پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ری کریوٹ کا مطلب ہوتا ہے بھرتی کرنا رکھنا انگلیش میں کہتے ہیں ایمپلائی پاپنگ ان اوبرنے کو کہتے ہیں سوال اوبر رہے تھے جب وہ بستر کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی جب وہ ٹریننگ سیشن سے واپس آتی ہے تو پاپنگ ان ہر مائنڈ اس کے سوال اوبر رہے ہوتے تھے دماغ میں تو یہ وہاں سے ورڈ لیا ہے انہوں نے پاپنگ ان کا مطلب ہوتا ہے اوبرنا جو انگلیش میں لکھا ہوا ہے اپیرنگ کرچز is one of the important word for your crack the spellings کرچز وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی بتائیں اس کا مطلب کیا ہے یا اس کا سہرنم کیا ہے تو مطلب تو اردو میں بتاؤں گا وہ ٹرانسٹیشن میں پوچھا جا سکتا ہے بس ساکھیاں ایسی دو لکڑیاں جس کے سہارے سے انسان چلتا ہے جس کی ٹانگیں خراب ہو جائیں یا جس کی ٹانگیں ہوئی نہ تو وہ کرچز ہوتی ہیں تو یہاں پر ایک ایزی ورڈ لکھا ہوا ہے سپورٹ گریجولی کہتے ہیں جی سلولی کو بہت اچھا اور بہت آسان لفظ ہے آہستہ تو آہستہ اردو میں ہے اور انگلیش میں اس کو سلولی کہا جاتا ہے گریجولی میزریبل دو مطلب ہیں اس کے حیران کن حالت میں یا بہت زیادہ ناخوش ویری آن ہیپی بہت زیادہ ناخوش میزریبل کو کہتے ہیں حیران کن کو بھی کہتے ہیں اور بہت زیادہ ناخوش کو بھی کہتے ہیں سو ایف وی ٹاک آؤ پیج نائن ٹی سیون اس کے پر آپ نے اگر دیکھا ہو تو کومپریینشن لکھا ہو ہے تو کومپریینشن آہ مینز این اردو تفہی میں عبارت ایسی آہ عبارت جس کے آپ پیراغراف کی نیچے دیکھتے ہیں تو کوششن آنسرز لکھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کو آہ مطلب آنسرز کرتے ہیں اسی پیراغراف کے اندر تو اسی طرح all is not lost کا آپ نے چیپٹر پڑھنا ہے اور چیپٹر پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے انہی میں سے کوششن آنسرز کو فائنڈ اوٹ کر کے آنسرز لکھنے ہیں سو میں آپ کو پہلے کوششن بتاؤں گا اور اس کے بعد آنسرز تو آپ کائنٹلی فالو کیجئے گا اس چیز کو آنسرز فالوینگ کوششنز مدرجہ زیل سوالات کے جوابات دیں کیوں نرس نے ہرا کی سسٹر کو بلایا آنے کو کہا اور اس سے بات کرنے کو کہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آنسر کوششن نمبر ون کا ہرا ہیڈ شویر بس ایسیڈنٹ تو جو نرس تھی ہرا کی سسٹر کو کیوں اس نے آنے کو کہا اور بات کرنے کو کہا اس کے بارے میں اس نے لکھا ہوا ہے جی ہرا کو بہت زبردست بہت شدید بس ایسیڈنٹ بس حادثہ ہو چکی تھی اس کو بہت شدید سر پر اور ریڈ کی ہڈیوں پر چھوٹے آئیں تھیں The nurse tried to do several exercises on her lifeless arms but in vain نرس نے کوشش تو کی several exercises بہت سی ورزشیں کرنے کی on her lifeless arms بے بس بازوں پر but in vain لیکن سب کچھ ضائع تھا She made her younger sister to come and talk to her اس نے اس کی نوجوان مطلب چھوٹی بہن کو بلایا اور بات کرنے کو کہا thinking that یہ سوچتے ہوئے her voice might activate her sister's nearly dead neurons in brain یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی آواز ہو سکتا ہے اس کی بہن کی آواز کو سنتے ہی اس کے تقریباً پریباً ڈیڈ نیرونز مردہ اصاب اور دماغ کو ایکٹیویٹ چلا سکے حرکت میں لا سکے چست کر سکے So if we talk about question number two Why did nurse disagree with the doctor's point of view جو نرس تھی اس نے disagree کیوں کیا ڈاکٹر کے point of view سے نرس نے disagree کیوں کیا ڈاکٹر کے point of view سے مطلب نرس رضا مند کیوں نہیں تھی کہ ڈاکٹرز کہتے تھے ہمیں اس میں کوئی آس نہیں رہ گئی ہے اب یہ نہیں رہ سکتی ہے اب اس دنیا میں اس کا کوئی کام نہیں ہے یہ ہم اب جو ہے یہ اس کے بعد مرے گی ہمیں اس میں کوئی امید نہیں مطلب اس طرح کی lifeless اور بے بنیاد سے انہوں نے comments پاس کی تو اس طرح کے point of view سے ڈاکٹر کے نرس disagree کیوں تھی the nurse did not agree with the doctor's point of view جو نرس تھی وہ اس لیے ڈاکٹر کے point of view سے agree نہیں تھی کہ ہرا was a hopeless case یہ ایک ناومیدی والا معاملہ تھا and would never walk again in life اور اپنی زندگی میں کبھی نہیں چل سکتی thinking that it was unwise to leave a patient unattended تو یہ سوچتے ہوئے نرس کہ یہ تو اکلمندی کہیں کی بھی نہیں ہے کہ میں مریضہ کو اپنی دغیر دیکھ بال کی ہوئے چھوڑ دوں life is very precious زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے تو اس کو ضرور میرے مریضہ کو ایک موقع دینے کی ضرورت تھی تو اگر ہم third question کی بات کریں تھوڑا سا question lengthy ہے kindly focus کیجئے گا آپ pen down جو ضرور کیا کریں چیزوں کو مائنی وغیرہ آپ کو بتایا جاتے ہیں تو question سمجھ میں آ جاتا ہے جب question سمجھ میں آتا ہے تب ہی آپ کو answer بھی لکھنا اور بتانا آسان ہو سکتا ہے why did the nurse ask herself the question nurse نے اپنے آپ سے خود سے سوال کیوں کیا کیا میں worthwhile کر رہی ہوں کیا میں جو کر رہی ہوں اس کی کوئی قیمت ہے کہ میں oppose بھی کر رہی ہوں ڈاکٹروں کے اور ان سے لڑ بھی رہی ہوں جو بھی انہوں نے senior نے اور qualified surgeons نے decision لے لیا ہے میں اس کے خلاف بھی جا رہی ہوں اور لڑ بھی نہیں ہوں تو کیا جو میں کر رہی ہوں وہ worthwhile ہے The patient was hopeless case in the eyes of the surgeons یہ جو مریضہ کا case تھا کبھی بھی نہ چلنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناؤمیدی والا معاملہ ہے یہ کبھی نہیں چل سکتی surgeons نے کہہ دیا تھا and they wanted to get bed declared of other patients تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بستر ہے مریضہ کا اس کو ذرا clear کریں اب ہم اس کے اندر bed جو ہے وہ آپ clear کریں دوسرے مریضوں کے لئے اب ہم اس کو بزید اس بستر پر برداش نہیں کریں گے the nurse requested the senior doctors to let her stay in the ICU تو جو nurse تھی انہوں نے request کیا کہ یار senior doctors کو کہ please اس کو ICU میں رہنے دیں and allow her to attend to the patient اور اس نے اجازت بھی لی کہ میں اس مریضہ کی کیا دیکھ بال کر سکتی ہوں her request was conceded to لیکن اس کی جو سفارشتی یہاں تک کہ منظور کر لیزی مطلب یہ جو conceded ہے یہ آپ کا first year کے اندر word آتا ہے اور یہ بہت important ہے sorry for distortion یہ تھوڑا سا page آپ کا ہل گیا تو conceded مطلب انہوں نے نا ان کی جو nurse کی سفارشتی اس کو قبول کر لیا he had risked her career for a hopeless case لیکن جو nurse نے اپنا career جو تھا وہ خطرے میں ڈال دیا تھا ایک hopeless case پر نامیدی والے معاملے پر she also thought it would not be worthwhile to a boss the senior surgeons اس نے یہ بھی سوچا کہ نہیں شاید میں ان کے خلاف جا رہی ہوں senior surgeons کے تو یہ شاید worthwhile نہ ہو اگر مریضہ نہ چل سکی اپنے پاؤں پر تو شاید میں یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہوں question number four کی بات کر لیں describe some qualities of the nurse in the story کچھ خصوصیات خوبیاں بتائیں nurse کی جو اس کہانی میں آپ نے پڑھی ہیں وہ جی beginner in the professional of nursing تھی مطلب وہ اس کا آغاز تھا اسی پیشے میں جو nursing کا پیشہ تھا she is working in the ICU وہ ایک ICU neurology والے کام مطلب department میں وارڈ میں کام کر رہی تھی she is very sincere to her profession وہ بہت زیادہ سنسیر تھی اپنے پیشے کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ تھی وہ بہت زیادہ مطلب رحمدل تھی that she feels the pain of the injured کیونکہ اس کو محسوس ہوتا تھا زخمیوں کی درد جو تھا وہ محسوس ہوتا تھا she is a wise nurse and uses every kind of devices to make patients recover وہ بہت زیادہ عقل مند نرس تھی اور ہر قسم کے روئے طریقے استعمال کرتی تھی تاکہ مریضیں جو بھی مریض اس کے پاس آتے تھے وہ صحتیاب ہو جائیں she is an optimist and she is always ready to fight a lost war اور وہ ہمیشہ تیار تھی ہاری ہوئی جنگ لڑنے میں she is proud of her profession اور اس کو اپنے پیشے پر بھی بہت فخر تھا last question my favourite one why did the nurse say ایسا nurse نے کیوں کہا تھا where there is a will there is a way جہاں چاہ ہوتی ہے جہاں رضا مندی ہوتی ہے وہیں راستے بھی نکلاتے ہیں there is a way she said so because she proved it practically اس نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ اس نے عملی طور پر ثابت کر کے دکھایا تھا that a hopeless patient could be cured if you are willing to fight a lost war کیونکہ اس نے عملی طور پر آپ کو ظاہر بھی کر کے دکھایا پورے چپٹر میں کہ نامیدی والا جو مریض تھا جو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا surgeons نے کہہ دیا تھا اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں لڑنا lost war ہاری ہوئی جنگ کو if there is a will if there is no will اگر کوئی چاہت نہیں ہوتی ہے there is no way کوئی راہ بھی نہیں ہوتی ہے کوئی کامیابی بھی نہیں ہوتی ہے so let's talk about page number 98 and the b exercises says that rearrange these sentences in correct sequence آپ نے ان کو ترتیب دینی ہے جملوں کو ایک مناسب طریقے سے اب وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے we do not have much hope for her مجھے انہوں نے کہانی میں different جگہوں سے جملے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اب آپ نے ان کو rearrange کرنا ہے اب وہ کیسے کرنا ہے just stay with us آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کس طرح آپ نے arrange کرنا ہے لکھا ہوا ہے جی first sentence ہم نے arrange کر کے لکھا ہے as a young professional i wish to save the world پہلے پیرگراف میں یہ ورڈ تھا one day standing at the bedside of a young bus accident victim یہ آپ کے second paragraph میں تھا we do not have much hope for her یہ اسے اگلے paragraph میں تھا the advice to leave the patient unattended did not seem right یہ آپ کے second paragraph کی first line میں تھا مطلب second page کی i could not leave my patient fighting a lost battle on her own یہ آپ کو arrange کر کے جملے بتائے جا رہے ہیں one day i was thrilled to see her lift her finger all was not lost i was proud to be a nurse یہ آپ کو arrange کر کے آپ کو ساتھ جملے بتا دی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ان کو arrange کرنا ہے with the help of the story اب آپ page نمبر 98 پہ same topic دیکھیں تو vocabulary لکھا ہوا ہے اس نے کہا جی match column a with column b ٹھیک ہے جی آپ نے a کو b کے ساتھ match کرنا ہے تو ہم ایسے تو نہیں کریں گے میں نے اس لئے numerical values دے دی ہیں کہ آپ beside کا مطلب ہوتا ہے case ساتھ تو ہم لکھ دیں گے جی add the side of first کا آنسر آپ کو بتا دیا اسی طرح ironic ہے ironic کا مطلب ہوتا ہے conveying opposite sense آپ کسی کو پہنچا رہے ہیں مناسب تو نہیں ہے لیکن ایسی تنزیہ قسم کی جو سوج بوج ہے احساس دلا رہے ہیں اس کو mate اب اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کر لینا decided میں ٹرانسلیشن میں آپ کو بہت مرتبہ بتا چکا ہوں اس کا مطلب justify my stance prove myself right ٹھیک ہے اپنے موقف کو justify کرنا بتانا وضاحت کرنا prove myself right اپنے آپ کو خود کو درست ثابت کرنا کچھ اس طرح بھی آپ solution بنا کر لکھ سکتے ہیں column a لکھ کر column b لکھ کر beside لکھ کر اس کے آگے ذواب دیکھیں ironic لکھ کر conveying opposite sense made up لکھ کر decided justify my stance prove myself right اگر ہم بی پوشن کی بات کریں تو بی پوشن کے اندر اس نے لکھا ہوا ہے کہ identify the phrases and idioms in the unit and use them in sentences آپ نے phrases اور idioms unit کے اندر جو دیئے ہیں ان کو آپ نے identify کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس idioms ہماری سکرین پر شو ہو رہے ہیں پہلا idiom ہے a young professional تو a young professional کو کیا کہتے ہیں جی نوجوان پیشاور اسد شفیق is a young professional player اسد شفیق جو ہے وہ ایک نوجوان پیشاور کھلا رہی ہے with utter surprise i looked utter surprise کا مطلب ہوتا ہے بڑی حیرانگی سے دیکھنا بڑی حیرت سے دیکھنا i looked at my lost brother with utter surprise میں نے اپنے گمے ہوئے یا گمشدہ بھائی کو حیران کن یا بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا آگے لکھا ہوا ہے جی swear head and spinal injuries شدید سر اور ریڈ کی ہڈی پر چھوٹیں ناصر received swear head and spinal injuries in a car accident تو یہ ہمارے phrases ہیں idioms ہیں ان کے ہم جو ہے جملے بنا سکتے ہیں a normal person کی بات کی جائے تو a normal person کو کہتے ہیں عام آدمی exercise might help her walk like a normal person اس نے کہا تھا کہ اگر میں ورزشیں کروں گی تو شاید یہ ایک عام شخص کی طرح عام آدمی کی طرح چلنے کے قابل ہو سکے اس کے بعد لکھا ہوا ہے جی a small recovery بلکل تھوڑی سی صحتیاب ہونا مطلب صحتیابی ہونا the patient showed a small recovery after a week تو جو مریضہ تھی یا مریض تھا اس نے ایک ہفتے کے بعد تھوڑی سی صحتیابی دکھائی a big smile بہت بڑی مسکراہت کے ساتھ یا زبردست مسکراہت کے ساتھ he met me with a big smile on his face وہ مجھے ملا اور بہت بڑی مسکراہت کے ساتھ ملا fight a lost battle ہاری ہوئی جنگ لڑنا کسی ایسے کام کیلئے جدوجہت کرنا جس میں کامیابی کی ذرا بھر امید نہ ہو اسے کہتے ہیں جی fight a lost battle ہاری ہوئی جنگ لڑنا there was a no hope of azra's recovery from illness but her doctor fought a lost war eventually azra recovered کوئی امید نہیں تھی azra i think یہ azra ہے azra کی صحتیابی میں جو کے بیماری سے ہونی تھی لیکن ڈاکٹروں نے ہاری ہوئی جنگ لڑی اور eventually آخر آخر کار یا بالاخر azra جو تھی recover کر گئی تھی اس کے بعد last آپ کا جو فریز sorry جو آپ کا idiom given ہے وہ یہ ہے a hopeless case نا امیدی والا معاملہ نا قابل علاج مریض یا جس کی زندہ بچنے کی امید نہ ہو she is hopeless case according to the decision of the heart specialist یہ جو ہے یہ ایک hopeless case ہے نا امیدی والا معاملہ ہے کس کے مطابق جو کہ انہوں نے heart specialist نے فیصلہ کر لیا ہے ان کے مطابق یہ جو ہے hopeless case بن جکا ہے page 98 پر دیکھیں تو exercise ڈ لکھی ہوئی ہے use the following words and sentences first as verb and then as noun جملے تو آپ نے بنانے ہیں لیکن آپ نے پہلے care کو as a verb جملہ بنانا ہے اور پھر care کو آپ نے as a noun جملہ بنانا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے examples بھی موجود ہیں first go straight then turn left ٹھیک ہے آپ نے اگر turn کا جملہ دیکھا ہو تو turn left مطلب buying کی طرف مڑو یہ verb ہیں ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے عمل ہو رہا ہے it is my turn now یہ اب میری باری ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ verb نہیں as a noun turn use ہو رہا ہے اور یہاں پر as a verb use ہو رہا تھا turn پہلے care کی discussion کر لیتے ہیں care کا مطلب ہوتا ہے نگے داشت کرنا خیال رکھنا she takes care of her children تو یہاں پر care جو ہے اس جملے کے اندر ایک verb ایک کام کی حیثیت سے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد اگر ہم care کی بات کریں تو as a noun use ہو رہا ہے he is free from cares وہ تمام قسم کی فکر مندیوں سے دور ہے اگر ہم walk کی بات کریں as a verb he is too weak to walk وہ چلنے کے لیے بالکل کمزور ہے اور اگر ہم walk کو noun کے طور پر بات کریں let's go for a walk surprise حیران کن کو کہتے ہیں the army attacks at night to surprise to surprise the rebels جو فوج ہے انہوں نے باغیوں کو حیران کرنے کے لیے رات کو حملہ کرتی ہے اور جو دوسرا surprise ہے as a noun اگر use کیا جائے تو حیرت کی بات یا چیز i have surprise for you اس کے بعد اگر آپ request as a verb use کریں گے تو i requested him to help me in this matter میں نے اسے درخواست کی کہ مجھے اس مسئلے میں help کرو request he made a request for further aid اس نے مزید مدد کے لیے درخواست کی need as a verb so state کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو as a verb اگر ہم بات کریں تو بیان کرنا ہوتا ہے the facts have been clearly stated in this report اور اس کے بعد اگر ہم دوسرے state کو مطلب noun کے طور پر state کو use کریں تو she is in a state of shock وہ صدمے کی حالت میں ہے so okay let's talk about page number 99 which is in front of you on the screen we are just on unit 9 all is not lost and we are on grammar now rewrite the following paragraph put in article a and the to replace where necessary okay let's first we discuss about what is article this is an adjective type which is adjective parts of speech as in eight parts of speech which is not so this is our and this is indefinite articles definite articles the 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 two exam you know just can just can see that crocodile face which is open on left side there there is where сейчас along a کروکڑیل کا فیس ہے. It is کروکڑیل فیس. Altogether wrong notion to ignore it. پھر کروکڑیل کا فیس. People who adopt this fine principle, fine dash and ultimate victory. Okay. As you can just see that we have solved it on this page. Where there is a will. اگر آپ کروکڑیل کے فیس کی جگہ دیکھ رہے ہو تو آ لگ گیا ہے. جو کہ indefinite article ہے. Will, there is a way. پھر آ لگ گیا ہے. پھر کروکڑیل فیس کی جگہ. Is a famous proverb. یہاں پہ نہیں لکھا ہوا تھا. Many a wise man has approved it. تو wise کے آگے آ نہیں لگا ہوا تھا. It is altogether a wrong. It is a altogether a wrong notion. The people who adopt this fine principle fine ultimate of victory. The man who does not act upon this rule cannot succeed in life. What a پھر مطلب جہاں جہاں آپ کا یہ arrow ہوگا یا آپ کہہ سکتے ہیں جہاں جہاں کروکڑیل کا فیس ہوگا وہاں وہاں آپ نے articles پھٹ کرنے جو کہ آپ کے سامنے ہم نے پھٹ کر دیا ہیں. سامنے 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 اگر نیریشنز کیا ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں انہیں نیریشنز بھی کہتے ہیں اور دیریکٹ انڈریکٹ سپیچ بھی کہتے ہیں یہاں بھی دیریکٹ سپیچ لکھی ہوئی ہے جیسے میں نے کسی سے اگر ڈیریکٹ بات کرنی ہے تو اس کو ڈیریکٹ سپیچ کہیں کہ بھائی تم ٹھیک نہیں ہوں بند ہوتی ہے جن کو انورٹ کہتے ہیں یہ آپ کو اس میں سے لیا گیا ہے آپ کیا سکھتے ہیں اس کی انڈریکٹ سپیچ بنانی ہے تو جیسے ہی کومہ ریموو ہوں گے آپ کا لگ جائے گا اس کے بعد جو کہ پرائزن کانڈنیوز ٹینس ہے تو کہتے ہیں کہ اگر یہ پاس ٹینس کی آپ کی سپیچ ہے تو جس کی وجہ سے یہاں پر پر پرائزن voice ٹھیک ہے process brain brain process her her make make do do صرف changing آئیے تو آیا آیا i was trying آگلا بھی دیکھ لیتے ہیں are you looking for your patient she said if there is a said speech you are going to change this as you can see there is a question mark جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوالیہ جمل ہے تو کہ asked she said کس میں change ہو گیا جی she asked اس سوالیہ نشان کی وجہ سے me whether i was looking for my patient or not تو یہ جو are you looking تھا یہ change ہو گیا i was تو اسی طرح کہ the doctor said please go and see other patients ٹھیک ہے اب وہ basically یہاں پہ جو said کر رہا ہے ریکویسٹ کر رہا ہے ڈاکٹر اس نرس کہ جاؤ یار دیکھو دوسرے مریضوں کو جا کر the doctor said the doctor requested ڈھیک ہے please go me go and see other patients and me see other patients تو اس میں کوئی خاص changing نہیں ہوئی ہے because of some imperative sentence imperative جملوں کو کہتے ہیں حکمی جمل بی ایکسرسائیز پیج 99 ری ری کپی ٹی لی ای یور پی وی نالیج about ڈائریک 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 نریشن and آنسر دی فالوی نگ کوئسٹن اب یہ جتنے بھی آپ کے اوپر والے جملے تھے ان کو آپ نے ان رول کے اندر پٹ کرنا وہ کیسے کرنا ہے آپ ویڈیو دیکھتے رہے انشاءاللہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا پہلا تر رول آپ کے سامنے اس لگ دیا جیسا کہ میں نے آپ بتایا تھا جس نے پاس کانٹینیوز میں جانا تھا اور جو سیکنڈ آر یو لکنگ فور یور پیشن شی سی 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 تھا وہ پیشن کانٹینیوز سی 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 جو کہ انٹر و گیٹیو تھا اور جیسے کے لاسٹ کوشن میں نے آپ بتایا تھا پیشن 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 تھا حکمیاں جملے تھے تو یہ ہمارا پہلا رول تھا جو کہ اس نے کروا دی ہے تو اگلا گر آپ دیکھیں تو سیکنڈ لکھا ہو ہے کہ what are the rules to change direct statements into indirect statements تو یہ آپ کا میٹرک میں بہت امپورٹنٹ رول ہے جو کہ شیئر ہونے والا ہے تو اس پہ آپ اگر فوکس کر لیں گے نائن میں تو ٹین میں آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا اور آپ ان لگا دیں گے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کے بعد لکھا ہوا ہے بیفور ریپورٹ سپیچ آپ نے لکھ اور اگر دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ he says to me I like mango یہ ڈیریک سپیچ اس کو ان ڈریک میں کریں گے جو سیز آتا ہے اس کو ٹیلز میں چینز کر دیتے ہیں کماز رموف کر کے لگا دیتے ہیں I like mango اگر یہ present tense ہے اور اس کی جو ریپورٹنگ سپیچ ہے وہ بھی present tense ہے تو آپ کے تنس میں چینجنگ نہیں ہوگی یہ بھی present indefinite رہے گا یہ بھی indefinite رہے گا the pronouns of first person using reporting speech are changed according to the subject of reporting speech تو یہ جو subject ہے یہ اس subject کے جا جا کر چینج ہو جائے گا یہ pronoun کا رول اس نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں she says I boil eggs یہ direct سپیچ ہے میں نے آپ گا یہ جو آئے ہے she میں چینج ہو جائے گا she boils boil کی جگہ boils آ جائے گا یہ ہم نے پڑھا ہو ہے کہ singular کے ساتھ first form کے ساتھ s لگتا ہے اور plural کے ساتھ صرف first form لگتی ہے he says my father will leave for karachi direct speech says 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 می رہے گا you will say to him یہ future کی ریپورٹنگ سپیچ ہے جس کی وعی سے کوئی چینج نہیں آئیں گی you are wasting your time you are جو ہے ہم you کو اس والے objective case میں چینج کریں گے جو کہ ایک آپ کا him کا نکلے گا he اس کے بعد آپ اس کو چینج کر دیں گے the pronouns ہے وہ him ہوتا ہے اور him کا جو subjective case ہوتا ہے تھوڑے سے نیچے fourth rule کی بات کر لیتے ہیں تو وہ بھی اتنا کوئی tough نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا focus کریں گے تو direct indirect آپ کی fingertips پہ ہو جائیں گے the pronouns of third persons are not change یاد رکھی گا he his him she heard the pronouns third person ہے یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کافی اوپر کہ she boils جائے گا تو آپ کی verb چینج نہیں ہوگی tense وہ ہی رہے گا اگر ہم تھوڑی سی اور ڈیٹیل ڈسکیشن کر لیں تو یہاں پہ لکھا ہوا she says I'm doing my work direct speech ہے تو یہ آئے ہے she میں change جائے کما remove ہوں گے that لگ جائے آئے کی جگہ she آگیا she is کیوں آرہ ہے میں پھر کہوں گا کہ جی یہ جو present continuous tense تھا present continuous tense میں رہا because of says reporting speech کی وجہ سے اس کے بعد لکھتے ہیں جی present indefinite tense is changed into present indefinite tense بلکل جی sorry past indefinite tense اگر said کی reporting speech ہوگی جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا ہو ہے he said I am not will I am present indefinite کو down rule ہے وہ change ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے اب present continues is change past continues یہ بھی سب کو پتا ہے کہ اگر said لکھا ہوتا ہے مطلب جو reporting speech said کی ہوتی ہے میں جب تھوڑا سا آپ کو نیچ سے clear ہو جائے گا اس کو ہم آسٹ میں clear رہے تھے کہ یہ جو past کی اگر reporting speech آجاتی ہے تو یہ present indefinite ہے past indefinite میں change ہو جائے گا وہ کہہ continues past continues کیسے ہوگا جی یہ جو اگر reporting speech said کی آجائے گی تو I am working جو ہے he was working میں کیسے change ہوگا پہلی تو بات ہے یہ جو آئے ہے یہ ہی میں pronoun کا rule لگ رہے ہے جیسے کہ ہم نے ہی لکھ دی ہے اور was working am working was working میں کیوں change ہوگیا کیونکہ reporting speech said کا ہے ٹھیک ہے جی اس نے لکھا پیزنٹ پرفیکٹ پاس پرفیکٹ میں change ہو جاتا ہے یہ سب rules آپ کے لئے matric کے لئے بہت زیادہ important ہے تو kindly اپنی ویڈیو پہ زیادہ سا فوکس کریں پین ڈاؤن کرتے رہے ریجسٹر لائیں تاکہ ان چیزوں کے لئے آپ کو نیکس ٹائم زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے آپ جب میٹرنگ میں جائیں نائند کی exercises کر کے تو آپ کو یہ ساری چیزیں ہیں فنگر ٹپس پہ ہوں یہ دیریکٹ سپیچ ہے سیٹ کی وجہ سے یہ ٹول میں ہو گیا اور یہ جو آئے کا رول ہے آزم کی جگہ ہی میں چلا جائے گا ہی 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 ریٹرنڈ پریزنٹ پریفیک تھا ہی ہی جو تھا وہ پاس پریفیک میں چینج ہو گیا تو اگر آپ تھوڑا سا اور نیچے دیکھیں اس کے مزید رولز لکھے ہوئے ہیں کہ اگر سی سی آزرہ کم لیٹ تو سی کی وقت یہ ٹول آگیا 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 آزرہ کی جگہ آزرہ ہی رہے گا آزرہ ہی کم یہ جو آپ کا کیا تھا جی پاسٹ انڈیفنیٹ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا پاسٹ انڈیفنیٹ میں چینج ہو جاتا اگر فیل وقت یہ سوچا جائے کہ دیریکٹ سپیچ جو ہے پاسٹ انڈیفنیٹ کی ہے تو انڈیفنیٹ کس میں جائے پاسٹ پرفیکٹ میں کائنلی میری پاسٹ پر فوکس کرنے کی کوشش کیجئے اگر پریزنٹ پرفیکٹ آجاتا تو پاسٹ پرفیکٹ میں چینج ہوگا اگر پریزن انڈیفنیٹ آتا تو پاسٹ انڈیفنیٹ میں لیکن پاسٹ انڈیفنیٹ کا دیریکٹ سپیچ آجاتا تو کس میں چینج ہوگا جی پاسٹ پرفیکٹ میں یہ آپ کے سامنے اگزیمپل موجود ہے یہ آپ کے سامنے کچھ کیسیز ہیں جیسے کہ ویل اور شیل آجاتا تو یہ وڈ میں چینج ہو جاتا ہے اور یاد رکھئے گا صرف i اور we دو پرنامون ایسی ہیں جس کے ساتھ شیل لگتا ہے اور اگر ورڈ چینج انٹو ورڈ ہوں گے تو یاد رکھئے گا اگر دیریکٹ سپیچ میں دیس آتا تو وہ دیٹ میں جائے گا نا آتا تو دن میں آتا تو دیر میں اور دس آتا وہ سو میں تو جو دس تھا وہ سو میں چینج ہو جائے گا ٹوڈی جو ہے وہ دا ڈی میں ٹومورو جو ہے نیکس ڈی میں یس ٹرڈ جو پریویس ڈی میں مطلب یہ ڈیریک سپیچیز میں اگر آتے ہیں تو یہ آپ انڈریکٹ کرتے ہو چینج کر دیں گے اگر ہم پیش نمبر نائنٹی نائن پر دیکھیں تو ثرڈ رول لکھا تھا تو یہ آپ کو پتا نہ چاہیے کہ انڈریکٹ کو چینج کرنے کے لیے ازاری سی بات ہے ڈیریک کو انڈریک میں جب آپ لے جائیں گے اگر سوال جملے ہوں گے تو سی جو ہے وہ آس میں چینج ہو جائے گا یا انکھوائیر میں چینج ہو جائے گا اگر آپ تھوڑا سا اور نیچے دیکھیں رول نمبر ٹو میں تو انٹرگ جملوں جنج انٹو یاد لگائیں گے نو کنجکشن is used with what why who which in اگر سوال یا جملوں میں اگر یہ ڈائریک سپیچ میں آ جاتے ہیں پروناؤن لکھے ہوئے تو یاد رکھے گا یہ اپنے ساتھ that نہیں لگائیں گے کنجکشن کہتے ہیں دو چیزوں کو جوڑنے والا مجموعہ یا ایک has have سے چینج ہوتا ہے تو ہم اس کی جگہ if اور weather لگائیں گے بہت آسان رول ہیں اگر آپ ان کو تھوڑا سا فوکس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں clear ہو جائیں گی پیج 99 کا رول اگر دیکھے تو لکھا ہو ہے جی what are the rules to change imperative رنگ میں چینج ہو جاتے ہیں فور اگر میں دیکھتا ہوں اگر یہ پہ کہا جا رہا ہے جاؤ پی این جا کر بیل دیکھ آؤ تو یہ حکمیاں جملہ ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو سیڈ میں آرڈر دیا جا رہا ہے دا پی این تو رنگ کے ساتھ رنگ ہو وجہ سے ہم سیڈ کو آرڈ میں سیڈ کو فور بیڈ میں سیڈ کو ایڈ میں سیڈ کو بیگ میں سیڈ کو ریکویسٹ میں سیڈ کو آرڈ میں مطلب جملہ جو ہوگا ہم نے اس کو اس میں چینج کرنا ہوگا رہا ہے رہا ہے رہا ہے پیج نمبر 99 رہا ہے رہا ہے knowledge about direct and indirect narration and answer the following questions جو کہ میں کر چکا ہوں Talk about the same page 100 as the question is written rewrite paragraph 3 of the lesson into indirect speech تو اب ہم نے textbook کے اندر جو paragraph 3 دیا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ نے indirect speech لکھ نی ہے so let's talk about the key answer a fellow nurse came near me and asked رہیلا what are you doing fighting a lost battle تو یہ جو inverted commas آپ کو نظر آرہے ہیں یہ ہم نے کیا دکھا رہے ہیں آپ کو indirect speech i was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment then i replied i am trying to make her brain process her sister's voice also i am doing my best to ensure that her arms legs get proper exercise this might help her walk like a normal person meanwhile a senior doctor on duty walked in he gave me an ironic smile and said if you spend most of most of your duty hours on one patient then we will have to recruit more nurses to attend other patients please go and see other patients we do not have much hope for her i don't think that she can ever walk again so you can see the answer is not that we have direct speech to convert it question thar rewrite paragraph three of the unit in the indirect speech to abham wujo abka text book paragraph tha us ko ham indirect me karni lage hai kyun que tex book kata wo direct me tha a fellow nurse came near me and asked what I was doing mtlab pahle likha hoa tha k what are you doing to ab nye us ko change k I was doing she asked if I was fighting a lost battle to waha pahle likha hoa tha I was shocked at first to hear a click making a hopeless comment then I replied that I was trying to iam to hum nye ab kardia i was trying to to isi tarah hi am nye sarah paragraph jaisi i was doing likha hoa to here i am doing likha wada to joh direct paragraph is us ko hum nye indirect me kar dia hai that might help her like a normal person meanwhile a senior doctor on duty wagen in he gave me an ironic smile and told me if I spent to yaha par joh told me likha hoa hai to us ko am hum dekhen to tell ko unho ne told me change kar diya if you can just focus on the this whole word if you spend to vaha par kya ta he gave me an ironic smile and said to said ko hum nye told me change kari spend ko spent me change kari so these were the indirect quotations he requested me not to meet go and see other patients they did not have much hope to here we do not did not did not not think did not did not did not say to they did not say if we did not say to we did not have have to here they did not have or where I don't think that she can ever walk again on a joh don't tha direct ko indirect me change kia did not do not go did not do not 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 do on hundred dx given a woh kair hai jih change the narration of the following sentences he said to him what are you doing sorry reading he said you have made a mistake she said do not waste your time in in tamam direct narrations joh direct speech in indirect me change so you can just see that he said to him what are you doing he asked him what he was doing are you reading ko he was reading kard he told that I had have made present perfect tense ko kya kya kard denge past perfect tense me change kard denge us ke bada lukha ho she said do not waste your time us how made for be demands you thoughts will you watch her drama will will or should change would his said to her sister please listen to me to she requested her sister to listen to her then in j� how h dat ya so I sam آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی confusions ہیں تو آپ مزید comment کر سکتے ہیں description میں آپ دیکھیں اور کوئی بھی issues ہیں تو let us know that ہم اس کو بھی انشاءاللہ solve کریں گے as soon as possible compound prepositions کیا ہوتے ہیں compound prepositions are two or more words working together as one word مطلب مجموعہ preposition کا ایک preposition کے طور پر کام کر رہا ہے اس کو ہم compound prepositions کہتے ہیں functioning as a preposition اس کے بعد exercise e لکھی ہو یہ ہے complete the sentences given below with the given compound prepositions along with according to in front of away from because of instead of یہ تمام آپ لوگوں نے ان فلینہ blanks کے اندر ان کو put کرنا ہے so you can see that dash my teacher is a great book تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں according to my teacher تو یہ بھی آپ کا group of prepositions جو ہیں وہ compound prepositions کہلاتے ہیں یا two or more words ایک preposition کی طور پر کام کر رہے ہوں تو اسے بھی ہم compound prepositions کہتے ہیں وہ جانا چاہ رہا تھا تو لاہور لیکن اس کے بجائے وہ سیال کو چلا گیا my favorite page اگر میں دیکھوں تو 101 all is not lost کا page تو past perfect continuous tense لکھا ہوا ہے these tenses are always my favorite تو اگر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے جی the structure of the past perfect continuous tense کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ past perfect continuous کا tense کیا بن سکتا ہے تو یہاں پہ auxiliary verb آپ کو تھوڑا سا پرشان کریں گے لیکن please آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ یہ جو had اور been ہیں یہ helping verbs ہیں جن کو auxiliary verb بھی کہا جاتا ہے main verb actually verb ہی ہوتی ہے جس کو انہوں نے base plus ing لکھا ہوا subject تو آپ کو بتا ہوگا جو کام کر رہا ہے تو past perfect continuous میں آپ کو اس نے concept بتا دیا use of the past perfect continuous tense کہا ہوتا ہے یہ بھی سن لیں the past perfect continuous tense is like the past perfect tense but it expresses longer actions in the past before one and other action in the past مطلب وہ بتانا چاہ رہے کہ perfect continuous tense جو ہوتا ہے وہ past perfect continuous past perfect tense ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے past perfect میں پڑھا تھا صرف had کے ساتھ third form of verb تو past perfect continuous میں ہم پڑھتے ہیں had کے ساتھ third form of verb اور اس کے ساتھ been but it expresses longer actions in the past before another action in the past وہ longer actions کے بارے میں بات کرتا ہے ظاہر کرتا ہے اظہار کرتا ہے جبکہ past میں جو ہو چکے ہوتے ہیں پہلے ہی before پہلے ہی تو اگر ہم اس کی example کی بات کریں تو آپ کے سامنے example نظر آ رہی ہوگی اسی page کے آخر میں جو کہ 101 ہے سامنے رہم نے تقریباً نو بجے تک میرا انتظار کیا لیکن میں گیارہ مجھے پہنچا یہ ماضی والی باتیں ہی ہو رہی ہیں لیکن جب میں ہماری Past Perfect Continuous Tense کی یا صرف Perfect Continuous Tense کی فور ارسنس کا استعمال اگر ہم نیچے ایکسرسائز کی بات کریں اس کے تو لکھا ہوا ہے جی Write the Past Perfect Continuous Form Verb in Brackens اس نے کہا جی آپ نے Past Continuous Verb کو استعمال کرنا ہے اپنے ان پانچ سنٹنسز میں I hope that screen is more clear and more accurate آپ کو نظر آری ہوگی بالکل سیدھی any illusions are not disappeared yes now it is perfect Write the Past Perfect Continuous Form of Verb in the Brackets آپ نے دیکھا ہوگا کہ Brackets میں لکھا ہو ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے ان کو change کرنا ہے Past Perfect Continuous Tense میں تو اگر ہم پہلی example دیکھیں تو لکھا ہوا ہے جی Salim was writing on the chair out of breath he dash تو اس نے آپ کو Brackets میں دے دیا run that means کہ یہاں پہ کیا آئے گا had been been running so this is actually the change which we just have to focus کہ یہ had been running کہاں سے آیا ہے یہ Perfect Tense ہے اسے Perfect Continuous Tense کہتے ہیں Past Perfect Continuous Tense یہ Past یہ Perfect اور یہ Continuous کی Form of Verb اس کے بعد لکھا ہوئے بھی dash walk that means either we had been walking آئے گا we had been walking along the road for 20 minutes when I stopped and the driver offered us a lift تو اسی طرح اگر آپ do کو دیکھیں تو had been doing آئے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد they dash take exercise since morning تو اس لئے اس کے ساتھ بھی had been چاہے singular ہو چاہے plural ہو آپ کا head ہی لگے گا جی اس کے بعد the patient cry تو اس کا مطلب had been crying تو بہت ایزی ہوتا ہے اگر آپ لوگ concepts کو سیکھ لیں تو آپ کا پیج اگر ہم 101 کی last portion کی بات کرنے تو لکھا ہو ہے make 5 sentences using past perfect continuous tense and convert these sentences into negative and interrogative so we were on page 101 and as we have just read this question this question from the textbook make 5 sentences using past perfect continuous tense and convert them into negative and interrogative sentences as you can see کہ ہمارے سامنے چار اور اگلے پیش پر پانچمہ جملہ ہے اور یہ مصبت جملے ہیں اور کون سے مصبت جملے ہیں جی past perfect continuous tense کی I had been waiting for you since noon تو یہ جو had been لگا ہوا ہے اور یہ جو waiting لگا ہوا ہے پلورل کے ساتھ زیادہ کے ساتھ تو that's mean کہ یہ کون ہے past perfect continuous tense ہے اگر he کے ساتھ بھی had been dealing لگا ہوا ہے that's mean کہ یہ singular ہو یا پلورل ہو مطلب زیادہ ہوں دے کے ساتھ بھی دیکھ لیں اگر آپ نے had been running لگا ہوا ہے تو that's mean کہ یہ دونوں چیزوں کے ساتھ مطلب پلورل اور singular کے ساتھ had been running had been raining had been dealing had been waiting لگا ہوا تو اس کو ہم past perfect economy اس کے positive sentence کہتے ہیں so this one is the fifth sentence dogs had been barking since night so there is a negative sentence اگر ہم دیکھیں i had been waiting for you since noon لگائیں تو اس کا جو negative ہے i had not لگ جائے گا مطلب آپ کا جو actual past perfect tense helping verb ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا لگ رہا ہے جی had لگ رہا ہے تو i had not been waiting for you since noon اگر exact time بتایا ہوا ہے تو past perfect continuous tense میں آپ دیکھ سکتے ہیں since لگا ہوا he had not been dealing in rice for two years ہمیں نہیں پتا دو سال کون سے ہیں اس لئے ہم نے four لگا ہے تو specific time کے ساتھ since لگتا ہے اور specific time now تو اس کے ساتھ four لگتا ہے he had not been یہ negative جملہ ہے جی he had been dealing in rice کا negative جملہ بنتا ہے he had not been it had not been raining since morning exact time بتایا ہوا specific time بتایا ہوا ہے جس کی وجہ سے since لگ رہا ہے تو اس لئے it had not been raining ہو جائے گا تو it had not been مطلب negative کو شو کر رہا ہے they had not been پھر negative کو شو کر رہا ہے running for two hours we just don't know which two hours so that is why we are just putting four dogs had not been barking since night ہمیں پتا چل رہا ہے specific time بتایا ہوا ہے اس لئے ہم since لگا رہے ہیں کیونکہ night ہے اور dogs had not been بتا رہا ہے کہ یہ منفی جملہ ہے interrogative sentence کی بات کریں تو had i been waiting for you since morning جو آپ کا actual helping verb ہے اس کو آپ نے پہلے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے subject لگانا ہے پھر been لگانا ہے اور اس کے بعد form of verb plus ing لگانی ہے تو اسی طرح یہ interrogative sentence کا concept clear ہوگا اور had i been waiting for you since morning ہو جائے گا اسی طرح دوبارہ سے second جملہ دیکھنے تو had مطلب helping verb actual helping verb جو past tense کا ہے وہ had ہے اور پھر subject لگا ہوا ہے been جو ہے وہ perfect continue اس کو شو کر رہا ہے اور یہ form of verb بھی continue اس کو شو کر رہی ہے تو had he been dealing مطلب پہلے had پھر subject پھر been پھر form of verb پھر ing تو یہ آپ کا rule ہے concept ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے had it been raining since morning had they been running for two hours had dogs been barking since night تو اگر آپ دیکھیں سب میں hat پہلے لگا ہوا ہے i, he, it, they, dogs dogs یہاں پہ subject ہے اور یہ بھی سارے subject نہیں پھر آپ کا bean لگا ہوا ہے پھر آپ کی form of verb یہ اگر آپ concept یاد کر لیں تو interrogative sentence آپ کو مشکل نہیں لگے گا so the last page of all is not lost unit 9102 is writing skills آپ کے اندر writing skills بہت زیادہ ضروری ہیں اس کے اندر پہلے تو rule of law یہ آتا ہے کہ لکھنے کا پہلا rule کیا ہے وہی پانچویں کلاس وہی دوسری کلاس وہی kg وہی prep جس کے اندر ہم نے four rules four lines rules پڑے تھے کہ آپ نے grass letters کہاں لکھنے ہیں root letters کہاں لکھنے ہیں اور sky letters کہاں لکھنے ہیں تو وہ writing skills کا پہلا rule اب وہ rule یہ ہے کہ آپ نے اپنی مہارت دکھانی ہے اپنی طرف سے لکھ کر اب وہ کیا ہے جی write a summary of the story in your own words retelling the nurse struggle آپ نے سٹوری بتانی ہے اس کے اندر writing skills دکھانی ہے آپ نے لکھنا ہے خود سے لکھنا ہے اور دوبارہ سے بتانی ہے کہ نرس کی کیا کوششیں تھی and how the problem was solved اور کس طرح مسئلہ حل ہوا انہوں نے کچھ آپ کو book کے اندر ایک چیز تھوڑی سی بتائی ہوئی ہے کہ جی main event main event کے بعد آپ نے beginning بتانی ہے ٹھیک ہے پھر title بتانی ہے تو ظاہری سی بات ہے title اگر آپ کو پتا ہوگا تو پھر آپ کو main event پتا چلے گا beginning پتا چلے گی اور event پتا چلے گا اسی طرح یہاں پر بھی آپ کو main event پتا چلے گا middle جو کہ middle میں کیا ہوا story کے اندر اور اس کے بعد آپ کو main event پھر سے بتا چلے گا title کے بعد جب آپ ending کریں گے تو آپ کے ending کے بھی تین rules ہیں جو کہ اس نے بالکل آپ کے سامنے شو کی ہوئے ہیں اور وہ آپ کے بالکل screen پر اب بالکل نظر آ رہے ہیں کہ main event کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے ending بھی کرنی ہے so let's start the answer of this question writing skills so as you can see on the screen کے writing skills کا ایک جو summary ہم نے لکھنی ہے writing skills کو مد نظر رکھتے ہو وہ آپ کے سامنے ہیں it was the beginning of the profession of a young nurse she worked in the ICU of neurology ward of a hospital یہ آپ نے beginning کی ہے آپ نے بتایا ہے کہ وہ ایک professional nurse تھی شروع آغاز سے ہی اور ICU neurology ward hospital کے کام کرتی تھی اور جیسا کہ وہ young professional تھی وہ چاہتی تھی کہ میں سارے injured persons کو ان کی زندگیوں کو بچاؤں one day a young girl and accident victim hira was brought into the hospital ایک دن کیا ہوا کہ نوجوان لڑکی کو جو کہ ایک حادثہ تھی شکار تھی حادثے کا وہ hira جو تھی اس کو لے کر آیا گیا hospital she had received severe hair and spinal injuries the nurse tried to do several exercises اب یہ مجموعہ بتایا جا رہا ہے summary بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو clearance ہو کہ اس chapter میں actual بات کیا ہاری تھی on wording کے اندر the nurse tried to do several exercises اس کی بے جان بازوں پر وہ سب کچھ بے سوت تھی بیکار تھی the patient was a hopeless case in the eyes of senior surgeons and they wanted to get the bed cleared for other patients جو مریضہ تھی وہ ایک نامیدی والا senior surgeons کی آنکھوں میں ایک نامیدی والا معاملہ تھی جو کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو bed ہے یہ جو بستر ہے دوسرے مریضوں کے لیے خالی کر دیا جائے the nurse requested senior doctor سے اس نے request کی kindly اس کو icc میں رہنے دے اور allow کرنے دے مجھے اس patient کو بھی اور اس خاص مریضہ کو بھی her request was conceded تسلیم کر لی گی she continued اس نے جاری رکھا اس مریضہ پر کام کرنا سبر کے ساتھ and kept doing اور exercises اس پر کرتی رہی exercises اس پر کرتی رہی and her sincere efforts and strong determination saved the patient from being crippled اور اس کی جو بہت اچھی کوششیں تھی مضبوط ارادہ تھا اس کی جان بچا گئی مریضہ کی جس کو معذور زندگی پر مجبور کیا جا رہا تھا جینے پر she started walking on her own feet اور اس معذور زندگی سے اس کو بچایا گیا اور اس نے اپنے پاؤں پر دوبارہ سے چلنا شروع کر دیا this was actually the summary and the last portion of the page one zero one sorry one zero two page one zero three the last page of this chapter write a personal narrative اپنا ایک آپ نے مصبت narrative بتانا ہے focus on the following points آپ نے ان points کو متنظر رکھتے ہوئے narrative بتانا ہے include choice of time period in your life include clear statements of personality trites trites کہتے ہیں خصوصیات کو at that time include significant details and an as incident جو کہ ایک واقعہ کو کہتے ہیں to portray personality after narrative revise آپ اپنے جتنے بھی narrative ہیں ان کو revise کرنے کے بعد edit according to the checklist given below آپ نے پھر addition بھی کرنی ہے ان چیزوں کو جو کہ checklist میں آپ کے سامنے نیچے دی ہوئے ہیں have I chosen only the most interesting events in my life جو میں نے سب سے زندگی میں دلچسپ واقعات موقعوں کو دیکھا chose کیا منتخب کیا وہ بتانا ہے جب آپ اپنے اپنے چیزوں کو اپنے چیزوں کو دیکھنا ہے جب آپ اپنے اپنے چیزوں کو اپنے نوٹس کرنا ہے چیک لسٹ جو کہ انہوں نے آپ کو بک کے لاس پیچ پر دی ہوئی ہے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا paragraph یا جو بھی آپ نے personal narrative لکھا ہے وہ صحیح ہے سو بائی اس کوششنن وی جس ہاف ڈان آر یونٹ نائن اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یونٹ نائن آل از نوٹ لاسٹ کی تمام ایکسرسائز جو ایکلر ہو چکی ہوگی ایف یو جس ہاف اینی کوششنن ڈسکرپشن میں یا آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ڈسکرپشن کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے انگلش میں پرابلم کر لی ہے جس لیٹ وی نو انشاءاللہ آپ کو جس اکیڈمی کے چینل پر اور جس اکیڈمی کے پلیٹ فرم پر ایچ این ایوری بیٹ آف انگلش آپ کو سمجھائی جائے گی Thank you so much next video will be soon آپ نے جو کہ unit 10 کی دیکھنی ہے drug addiction کی اللہ حافظ